بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا اللہ آپ سب کا الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک آج میں آپ کے ساتھ ایک اور ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ ریسپی سپیشلی بچوں کے لیے ہے بیسے بڑے بھی سے پسند کرتے ہیں بڑے بھی شوق سے کھاتے ہیں لیکن یہ ان بچوں کے لیے ہے جو بچے فروٹ سارا نہیں کھاتے یعنی کہ مکس فروٹ وہ بس ایک ہی چیز کھاتے گا بچہ صرف اپر کھاتا ہے کو صرف بنانا کھاتا ہے کو صرف ٹروری کھاتا ہے تو یہ ان مہوں کے لیے بہت سپیشل ہے جن مہوں کے بچے فروٹ نہیں کھاتے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحیم اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا آپ کوئی بھی فروٹ لے سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی فروٹ لے سکتے ہیں جو آپ کوئی آپ کی بچے کو پسند ہے میرے گھر میں یہ زیادہ کھائے جاتے ہیں تو وہ میں یہی ہی use کر رہی ہوں یہ دو چھوٹے سائز کی اپل جو میں نے چلکہ اِھتار کے چھوٹے چھوٹے کیوب میں کٹ لیا ہیں اب بھائی چھلکیں کے ساتھ بھی کٹ سکتے ہیں اگر آپ کو پسند دیں یہ ایک بڑے سائز کا بنانا ایک چھوٹے سائز کا انار یہ ایک باکس سٹاوری کا چھٹا باکس اس میں بکلیبان 10 سے 12 سٹاوری چھوٹی چھوٹی کٹ لیا یہ گریپس چھوٹا واکس یہ میں نے سارا کٹ لیا ہے آپ اپنی مرضی سے اپنے گھر کے حساب سے قوانٹیٹی کر سکتے ہیں کم یا زیادہ میں یہ بول جو ہے یہ تقریباً پانچ سے چھے لوگ کے لیے ہیں میں یہ بنا رہی ہوں آپ اس میں اپنی مرضی کا کوئی بھی فروٹ آئیڈ کر سکتے ہیں بلکہ سب فروٹ آئیڈ کر سکتے ہیں آپ کے بچے جو زیادہ شوک سے کھاتے ہیں آپ وہ زیادہ ڈال سکتے ہیں اس میں تو چلیے آپ دیکھتے ہیں یہ ہوگی فروٹ اب جائے گی اس میں ڈبل کریم یہ وپٹ نہیں ہے یہ ڈبل کریم جو یہ وہ والی ہے ڈبل کریم مجھے یہاں سے آسانی سے ملتی ہے آپ کے یہاں جو بھی ڈبل کریم آپ کو آسانی سے ملتی ہے آپ کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں جائے گا کنڈینس ملک آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو بھی آسانی سے ملتا ہے کچھ شوک اس میں شگر بھی ڈالتے ہیں آپ شگر بھی ڈال سکتے ہیں کچھ نہیں بھی ڈالتے ہیں ان کی مرضی ویڈاوٹ شگر کے بھی آپ لے سکتے ہیں اس کو لیکن میرے گھر میں تھوڑا سا شگر کھایا جاتا ہے اور یہ اسپیشلی کنڈینس ملک کے ساتھ تو بہت بچے تو بہت شوک سے کھاتے ہیں اس میں ایک اور انگریڈین جائے گا جو کہ میں آپ کو لاس میں بتاؤں گی اگر آپ وہ انگریڈین ڈالیں گے تو آپ کے بچے دیفنیٹلی اب انہیں جتنا بھی یہ مکس فروٹ ڈال کے دیں گے وہ ایزی لی کھا دیں گے اور جو بچے نہیں کھاتے ان کے مائے تو زیادہ خوش ہو جائیں گے جب وہ انگریڈین ڈال کے دیں گے ان کو تو وہ دیکھیں گے کہ پلیٹ ان کو خالی ملی ہے تو دیفنیٹلی وہ تو ہر دوزی دن میں رائیں گی یہ کہ ہمارے بچے کھائیں تو اسے ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت سمپل سے ریسپ ہے بس آپ کے پاس فروٹ ہونے چاہیے گھر میں کوئی کوئی سے بھی ضروری نہیں کہ یہ ہو یا سارے ہوگا آپ کے پاس دو سے تین بھی ہیں دو سے تین کوئی بھی فروٹ پڑے ہوئے تو بس آپ ان کو کٹیں مکس کریں یہ دو چیزیں اگر ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس میں نومل جو وپٹ کریم ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں یا یہ ہے تو یہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ تو ہر گھر میں آج کل موجود ہوتے ہیں بچوں والے گھر میں تو ڈیفنیٹلی موجود ہوتے ہیں تو چلیے اس میں ملی سے مکس کرتے ہیں اچھے سے ٹھیک ہے یہ ہوگا مکس اس میں ڈالوں گی کنڈینس ملک آپ اپنے ہی صاف سے اس میں شوگر رکھیں کیا آپ کو کتنی سویٹنس پسند ہے بسم اللہ یہ ساتھ گرنا جائے اب اس میں جائے گی یہ ڈبل کریم یہ میرے پاس ہاف بول ہے میرے گھر میں یہ بہت زیادہ کھایا جاتا ہے اور رمضان کے لیے تو یہ بیسٹ ریسپی ہے اگر آپ لے اپنے فروٹ کاٹیں ناؤں جیسے ہم لوگ کٹتے ہیں تو وہ بس اپنی مرضی کا سب ایک ایک اٹھائیں گے ایک ایک اٹھائیں گے ایک اٹھائیں گے تو باقی ادھری پڑا رہے گا تو اگر آپ ایسے مکس کٹیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا یہ والا جو اس سے بھی بڑا بول اگر آپ بنائیں گے تو وہ فینش ہو جائے گا کیا بڑے کیا چھوٹے سب شوک سے کھائیں گے اب ہم اسے اچھے سے مکس کرتے ہیں پھر آپ کو ڈیشورٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے بیوز یہ اپنے اچھے سے مکس کر دیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں کریم اپنی مرضی سے کامیاں زیادہ کر سکتے ہیں کنڈینس ملک بھی جتنا آپ کو مٹھا پسند ہے آپ اتنا اس حساب سے ڈالیں فوٹ کی کوانٹیٹی بھی آپ اپنے گھر کے حساب سے رکھیں کم یا زیادہ جو آپ کو جیسے آپ کو ٹھیک لگے میں نے یہ بول بنایا ہے یہ گبن پانچ سے آٹھ لوگوں کے لئے ہیں میرے گھر میں یہ ایک ٹائم میں آرام سے فینش ہو جاتا ہے اور اس ریسیپی کو ضرور ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ کیسی بنی اور انشاءاللہ بہت مزے کی بنے گی اور آپ کے بچے تو اسے میں کہتی ہوں کہ ایک منٹ میں یہ بول فینش کر دیں گے مجھے اتنا یقین ہے کیونکہ میرے گھر میں تو ایسا ہی ہوتا ہے چلیئے اب اسے ڈی شورٹ کرتے ہیں اور اس کا لاسٹنگ ڈیڈین آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور ٹرائے کیجئے گا میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیں بیل آئیٹم دبانا مت بولئے بیل آئیٹم دبائیں گے تو آپ کو میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا پتا چند سکے گا ڈینک یو جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور ڈینک یو جو مجھے وانچ کر رہے ہیں ریگو رہلی جزاک اللہ آپ لوگوں کا دبوں میں یاد رکھیں آپ لوگ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی میرا چینل چلے گا اس چینل کو زیادہ بڑا کرنے میں میری مدد کریں یہ لیجی جی یہ ہو گیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا جو بچوں کو بہت پسند ہے یہ دیکھئے جی یہ چھوکلے فلیکس آپ اس میں کوئی بھی چھوکلے ڈا سکتے ہیں جو آپ کی بچوں کو پسند ہو وہ بھی ڈا سکتے ہیں لیکن ڈیزرٹ میں یہ سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے اور بہت مزیکی ہوتی ہے وہ ایزیلی بھی مل جاتی ہے ہر جگہ سے پھر یہ پیکٹس ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو میں نے کھول کے اور ان کو میں نے ہاتھوں سے مسل لیا ہے تو اب ہم اس پہ سپنگ فل کریں گے اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اگر یہ چیز پڑی ہو آپ کے ڈیزرٹ پہ اور آپ روٹ پہ تو آپ کے بچے کیسے نہیں کھائیں گے تو بھاگ بھاگ کے کھائیں گے ہر ایک کہے گا ماما مجھے بھی دیں ماما مجھے بھی دیں میرے بچے تو دو بار آوازیں دے چکے ہیں کہ ماما کب ریڈی ہوگا تو آپ دیکھیں ایک بات اور کہ جب آپ اس سے سرف کریں چوکلے فلیکس اسی وقت ڈالیں آپ چوکلے فلیکس کو بھی پریچ میں رہتے ہیں تاکہ وہ بھی سی تھنڈی ہو جائے اور اسے تھنڈا کر کے کھائیں تھنڈا کر کے بہت مزہ دیتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ یہ ٹرائنگ کریں گے آپ کو بہت مزے کی لگے گی آپ اس میں کوئی بھی فروڈ ایٹ کر سکتے ہیں یہ بچوں کے لئے سپیشل ہے میں آپ کو بہت بھی پسند کرتے ہیں بہت زیادہ لیکن بچوں کے لئے یہ ہنڈر پرسنٹ سے کہتے ہیں ان کے بچے خوش ہو کے کھاتے ہیں کیونکہ یہ میرا اکس بیگنس ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھئے آپ اس پر چوکلی چپس بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے بچوں کو وہ پسند ہیں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور لائک شیئر سب سب کرنا مت بولیے ویڈیو کو واش کرنے کے لئے تینکیو اگر کوئی بھی غلطی قستاخی ہوئی ہو تو معاف کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ